اُبلتے ہوئے پانی میں ایک کپ میدہ ڈالیں اور پھر دیکھیں کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی میں نے آج مزیدار سی ریسپی بنائی ہے رمضان سپیشل کے لیے تو اس کے لیے میں نے پریفان میں پین جو ہے میرا اس میں میں نے لے لیا ہے پانی پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے گھی ڈالا ہے گھی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو میلٹ کر لینا ہے اور پانی کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے جب اچھے طریقے سے پانی گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے ایک کپ میدے کا بھر کی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو مسلسل پکاتے رہنا ہے آگ نیچے جلتی رہے گی فلیم کو جو ہے وہ لو کر دینا ہے اور اس کو مسلسل پکاتے ہوئے ہم نے اس کی جو ہے وہ ڈو کی شکل میں اس کو بنا لینا ہے اس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ایستہ ایستہ جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو یہ جب صحیح ڈو کی شکل میں آ جائے گی تو پھر ہم آگے جو ہے وہ پھر بنائیں گے تو اس طریقے سے مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ گھٹیا وغیرہ نہیں بنیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ مسلسل ہلاتے ہوئے پین نے بھی جو ہے وہ میدے کو چھوڑ دیا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک ڈو کی شکل بن چکی ہے ابھی میں یہ نکال کے ایک جو ہے وہ بول کے اندر نکال لوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اچھے طریقے سے جب یہ ڈو تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کی مزددار سی ایک ریسپی بنائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو پین میں نے لے لیا ہے پین کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے ککنگ آئل ایڈ کرنا ہے ککنگ آئل ڈالنے کے بعد پھر میں نے دو جوے لیسن کے لیے ان کو باغری کاٹ لیا ہے تو پھر وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو لیسن کو ہم پکا لیں گے دو منٹ تک جب دو منٹ لیسن جو ہے وہ پک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے مٹر میرے پاس آف جو ہے وہ کپ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے مٹر اسی طریقے سے میرے پاس بوائل کی ہوئے چنے ہیں وہ ہم آف کپ ایڈ کریں گے تو یہ بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کے بعد جو مزیدار سی چیز ہے وہ ڈالیں گے ہم شملہ میرچ باری کٹی ہوئی وہ ایڈ کریں گے اور ہم پھر اس میں ایڈ کریں گے بن گوبی باری کٹی ہوئی ساری چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد میرے پاس بوائل کیا ہوا ایک بڑے سائز کا آلو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ایک ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے چلی فلیکس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور اسی طریقے سے ہلدی ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون سارے مثالوں کو ہم میکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور کون فلور کو میں نے اچھے طریقے سے پانی میں میکس کر لیا ہے اس طریقے سے اور وہ ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور ایک مکسر ریڈی کریں گے جو کہ ہم آگے ریسپی کے لیے استعمال کریں گے تو بہت ہی مزیدار سی یونیک سی ریسپی ہے رمضان سپیشل کے لیے اور ایک کپ میدے سے دھیر سارے ہم مزیدار سی جو ہے وہ چیز بنائیں گے جو آپ کو آگے دیکھ کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک یونیک چیز جو ہے وہ ہم کون سی بنائیں گے ادھر دیکھ سکتے ہیں میدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پنچ کر لیں گے اس کے بعد ہم ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہاتھوں پہ لگائیں گے ہم نے پانی نہیں لگانا کوکنگ آئل کے ساتھ ہم نے جو ہے اس طریقے سے سارا اس کے اوپر لگا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے اور جو ہے وہ گون لینا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نہ چپٹے اس کے بعد ہم نے اس کے دو پیڑے بنا لینے ہیں بڑے سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں اور پھر ہم ان کو بیل لیں گے اسی طریقے سے ہم دو پیڑے بنا لیں گے ایک پیڑا ہم رکھیں گے سائیڈ پہ اور دوسرا پیڑا جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے استعمال کریں گے اس پیڑے کو ہم بیل لیں گے بیلن کے اوپر بھی ہم نے کوکنگ آئل لگا لیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو بیل لیں گے جتنا ہم بیل سکتے ہیں پتلا اتنا بیل لیں گے اور پھر ہم نے ایک اس طریقے سے ڈھکن لے لینا ہے آپ کوئی بھی اس طریقے سے چیز لے سکتے ہیں ہم اس طریقے سے اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ٹکیاں بنانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ سائیڈ والا جو پوشن ہے اس کو علیدہ کر لینا ہے اور پھر دوبارہ سے ہم نے پیڑا بنا کے اس کو بھی بنا لینا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہم دوبارہ سے پیڑا بنا کے اس کی بھی اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی روٹیا بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی روٹیا میں بنانے کے بعد جو ہمارا مکسر تھا وہ ہم اس طریقے سے بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی سبزی آپ سکیپ کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم بنا لیں گے مزیدار سے سنیکس بنائیں گے پکوڑے بنائیں گے سموسے جو بھی آپ ان کو بولے لیکن بہت ہی مزیدار رمضان کے لیے ایک کپ سے ہم دھیر سارے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی ہم ہلکی آنچ پہ کریں گے کیونکہ ہم نے اندر تک ان کو پکانا ہے اور کرسپی بنانا ہے تو اچھے طریقے سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر میں یہ بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی اور ایک یونیک سی ریسپی ہے اور اگر آپ کی گھر میں میمان آ جائے اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہے اور گھر میں میدہ بھی کم ہے صرف ایک کپ میدے کا ہے آپ کے پاس یا آدھا کپ ہے تو اس سے بھی آپ دھیر سارے سنیکس جو ہے وہ منٹوں میں ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی لا جواب سی ہے جب بھی آپ رمضان سپیشن میں کسی کی افتاری کریں کسی کو بلائیں میمانوں کو گھر میں تو آپ یہ سنیکس جب بنا کے کھلائیں گے تو آپ کی تو واہ واہ ہو جائے گی تو یہ جو ہے میں نے اتنے سارے فرائے کیے ہیں اور یہ میں نے رکھے ہیں فریز ہونے کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے وہ منٹ کے ریڈی ہو چکے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہوا ہے اور جو دوسرے میرے پاس ہیں وہ بھی میں فرائے کرلو گی اور جو میں نے فریز ہونے کے لیے رکھے ہیں وہ میں نے ایک جو ہے منٹ دھکن والے ڈبے میں میں نے ڈال کے ان کو فریز کرلینا ہے جب بھی ہم اس کو نکالیں گے تو ہم نے تھوڑی دیر دس پندرہ منٹ پہلے نکالنا ہے نکالنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کپ سے کتنے دھیر سارے اور لا جواب مزیدار چٹھارے دار جو ہے وہ ہمارے یہ سنیکس بن کے ریڈی ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سموسے بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار بہت ہی لا جواب اور یونیک ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آل پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مزیدار سی ویڈیو کیسے لگی اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے